ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے یہاں پہلے وہ ہولی وڈ سے شروع ہوتا ہے پھر بولی وڈ جاتا ہے پھر بولی وڈ سے یہاں آ جاتا ہے ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے میں اسی یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے تو اس میں بھی رومینس ہے اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا فسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بولی وڈ سے ایک پہلکل بولی وڈ میں بھی کبھی آج سے تیس چالی سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فاشی نہیں دیکھتے تھے اب وہ اتنا گھند آگیا ہے جو مغربی جو ہولی وڈ کی جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پر پڑھ رہا ہے اور اس کا بڑا برا اثر سکولوں کے پر پڑھ رہا ہے ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ یہ معاشرے میں اس طرح کی فاشی پھلاتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا ہے جو لوگوں کو بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی ہے کلچر تھا ایک ویلیوز تھے کیونکہ وہ یہ ڈیریکٹی امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فاشی بڑھتی جاتی ہے فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا اٹھارہ سال کی اگر میں تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہر چودہ شادیوں میں اب جب میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہر ایک ہر دس شادیوں میں چھے یا سات اب طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ڈیریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فاشی بڑھتی گئی وہ ڈیریکٹ پریشر پڑھا ہے اور اسلام کا سہرہ کلچر ہی یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں یہ جو موڈسٹی یعنی یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے ایک اور بھی ہے ایک ہے سوفی کے اوپر یونس امیر وہ بھی ترک ہے وہ نیکس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اچھا جی میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں میں نے پاکستان کے میڈیا کو ایوالو کرتے دیکھا آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی بی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی کب منٹ تو ہم نے بڑا حق کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چیلنز کو آنے اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو یہ دوزار دو تین چار میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چیلنز اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنٹ افیر پروگرامز میں بڑا کرنٹ افیر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے شروع ہوئے ایسے کہ واقعی اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا موقف کی سمجھ آتی تھی اچھا یہ پارٹی کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا یہ گورن کا یہ بڑا اچھا شروع ہوا ایسے اور اس میں کئی اینکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے جتنے وہ جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی تو یہ بڑھتی گئی دوزار دستہ دوزار گیارہ انتہ کی ٹی وی چینلز کی جو کرنی فارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لیے بے معنی ہو گئی چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی کیونکہ وہاں تو صرف ایک بزار لا گیا وہ اس کو برا کہے کوئی اس کو برا کہے پیچ میں جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور مچا ہوا ہے برا بھلا ایک دوسرے کوئی کہہ رہے ہیں بیچ پر سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ جو ڈھوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے آپ سب کے لیے دیکھیں میرا جو زندگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ آنا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دے آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں لیکن جو جو عوام ہے وہ آخر میں وہ سچ ڈھونے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو زلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ زلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزت دار ہو جاتے اور غریب لوگ زلیل ہو جاتے ایسا ہے اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کے لئے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ ہے میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھیں کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس پہ دو چیزیں ان کے راستے میں آئیں زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تکبر آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اینکر آپ نیچے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر اوپر سے نیچے آئے ہیں اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا عدی یہ ہے قوم کے لیے بات کرے گا یہ رائے حق پہ کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے اس کا گراف اوپر جائے گا جب وہ کو یہ ہو گیا نا اور کئی ایسے اینکرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی کریڈی بلیٹی گئی کہ جی لوگوں نے اس کا اچھا جی یہ تو یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو جب اس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولایا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو غلط رات تو اس کے جب کریڈی بلیٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھائیں کہ اینکر کا پھر گراف نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو جو آپ کے لیے اچھا لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ چاہے گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اپوزیشن بولی کی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس کو واش کریں گے وہ اپنین میکر بن جائے گا اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی جس کو اپنین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آن گئے اور یہ بڑی اچھی آپ اپورچونٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ اپورچونٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو اپورچونٹی مل گئی یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس پر کریئر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جس نے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ دی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر الوی ہم نے اپنی یہ شروع کی ہم نے میمبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھے نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ہے ایک طاقت بن کے اوپر ہے تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر واتس ایپ گروپ بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead of the curve یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ وہ ٹائم کے ساتھ آگے آگے جاتا ہے ٹائم سے پہلے چیزیں سپورٹ کر لیتا ہے وہ ہی دنیا میں آگے جاتے ہیں جس طرح یہ سارے سیلیکون ویلی میں یہ جائنٹس بن گئے ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ہے وہ جو مارک زکربر ینگ لڑکے تو یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی یہ جو اب اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے لیکن میں یہ پھر سے آپ کو ایمپسائز کروں گا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتی ہے کہ کون رہی حق پہ ہے آج نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے بڑی اچھی سینگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور سارا وقت صرف آپ تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ اللہ حق ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستانی نے ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دی ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤت ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہاں در غربت ہے وہاں بھی کچھی عبادیہ ہیں ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ چائنہ امریکہ وہاں بالکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو جو لوکٹ آن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بیروزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بیروزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بیروزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہے ہمارا پجتر اسی فیصد جو دیلی جو دھیاری دار ہے وہ جو بیروزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاری پہ وہ اس کی فیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے بچے اس کی بیوی ڈیپینڈ کرتا ہیں وہ جا کے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالجز یوریورسٹی میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کرتے نہیں چاہیے تھے لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کہ کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا یہ چھابڑی والے ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بجارے لوگ گھوکے نہ ماریں تو ہمارے لئے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے اس کے لئے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک اور ٹریس سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے ایک نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی جو ایفیکٹیز ہیں جن کو انفیکشن پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ اب ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کلوڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلے کا ڈا رہے ہیں تو اس لیے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے نا اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی کئی بڑی زبرتاس چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے necessity is the mother of invention جب اب فس جاتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دینیا کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتی ہے تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ جو tele education ہے دوسرا ہے tele medicine کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم television کے زیادہ remote علاقوں میں ہیں لوگ TV کے اوپر سامنے آئیں یہ technology بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی doctor بیٹا بیٹا ادھر ان کو opinion دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یہ آپ یہ کریں جو بھی اور یہ جو schoolوں کا نظام کیونکہ ہمارے بچے schoolوں سے باہر ہیں تو یہ tele education کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدر ہمارے teacher ہی نہیں ہے یا نہیں جاتے یا جب تک teacher نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی میرے خیال میں ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس 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 کو دیکھتے وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بھی چلاتے رہے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں لیکن یہ کرونا کا بھی کوئی امداد کئی باہر سے ریپل رہے ہیں یہ ذہن میں ڈالیں کوئی صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑھ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری جو ریمٹنسز آنی تھی جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہم نے کرزے دینے تھے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں ریایت ملی ہے سو امداد کوئی نہیں آئی امداد اس لیے تو اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن میں گر گئی ہے اوکی جی شکریہ